اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج ایک اور نیوڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے سیڑھی کے مطالق ہے سیڑھی گھر کا ایک اہم کام ہے اگر سیڑھی بہترین طریقے سے سیڑھی کا کام ہوگا تو آپ کا گھر خوبصت لگے گا تو اس لیے سیڑھی کے مطالق آج خاص معلومات آپ سنیں تو شروعات کرتے ہیں ہم نے یہ گھر پہلے دن سے آپ کو دکھایا ہے اب تک دکھاتے آرہے ہیں انشاءاللہ پورا گھر آپ کو بنتے ہوئے دکھائیں گے تو دیکھیں سیڑھی کا کام کیسے ہوتا ہے آج سیڑھی کی شروعات کرتے ہیں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ سیڑھی کی شروعات کیسے کی جاتی ہے تو دیکھیں ہم نے جو یہ سیڑھی کے لیے جگہ رکھی ہے اس جگہ کی جو چوڑائی ہے یہ چوڑائی ہے شے فٹ شینج اور اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے تیرہ فٹ سات انج تیرہ فٹ سات انج لمبائی ہے اور اس کی چوڑائی شے فٹ شینج ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اب ہم کو کیا دیکھنا ہے اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اس گھر کی جو شت ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے اس طرف دکھائیں یہ ہائٹ ہے بارہ فٹ اس چیز کو خیال سے رکھنا ہے اس کی ہائٹ ہے بارہ فٹ اور اس کی جو ہم نے اسٹیپ رکھے ہیں پانچ انچ کے رکھے ہیں تو یہ اسٹیپ بنتے ہیں انہتیس اسٹیپ تو ہم پہلے یہ دیکھیں چوکی یہاں سے سیڑھی کی شروعات کریں گے یہاں سے شروعات کریں گے کہ وہاں پر ایک ہم چوکی دیں گے تو دیکھیں اس دور کی وجہ سے ہم نے پہلے سولہ اسٹیپ رکھے ہیں اور باقی اسٹیپ اوپر رکھیں گے تو اب اس کا طرقے کار کیا ہے یہ سولہ اسٹیپ رکھے ہیں تو سولہ اسٹیپ کا کیا کرنا ہے ایک اسٹیپ پانچ انچ کا ہے یہ اسی انچ بنتے ہیں توٹل اس کی ہائٹ اسی تو یہ ہم نے نشان لگایا ہے تھوڑا قریب آئیے تو اس ڈی پی سی سے اس ڈی پی سی سے لے کر یہ ہائٹ ہے شے فٹ شے فٹ پر ہم نے یہ دوری باندھی ہے یہ سلیپ کی بات کر رہے ہیں یہ دوری باندھی ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے ہم نے جو سلیپ دیا ہے یہ دکھیں تو ہم نے جو پہلا اسٹیپ ہے اس کی شروعات جانا سے ہوتی ہے تو اس سے لے کر ہم نے اس جگہ تک اس نشان تک بائیس انچ رکھے ہیں بائیس انچ اس نشان دے کر ہم نے اوپر چالنج کر کے یہ دوری ہم نے باندھی یہ ہے سیڑھی کا سلیپ یہ سیڑھی کا سلیپ ہے یہ سیڑھی کا سلیپ ہے اس سیڑھی کے اس کو فٹے لگائیں گے فٹے لگانے کے بعد ہم اس کی بھرائی کریں گے اور آگے بھی اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے تو دوستو سیڑھی بنانے کے دو طریقے کار ہیں وہ دونوں طریقے کار ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک طریقہ ہے کلکیلوٹر پر حساب کیا جاتا ہے کہ سیڑھی کو اوپر کیسے جانا ہے اور دوسرا طریقے کار ہے اگر آپ کو کوئی حساب سمجھ میں نہیں آتا تو کسی دیوار پر نشان لگا کر کسی چاک یا کسی مارکر کی مدد سے وہ نشان لگاتے جائیں اور پھر آپ سمجھیں کہ سیڑھی کس طرح اوپر جائے گی تو دوستو پہلے ہم آپ کو وہ ٹک دیکھ کر نشان لگا کر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ سیڑھی کا کام کیسے ہوتا ہے اور دوسرا آسان طریقہ ہے کلکیلوٹر پر بھی حساب کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ سیڑھی کیسے بنائی جاتی ہے تو دوستو سیڑھی بنانے کے دو اہم کام ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیڑھی کی شروعات کیسے کی جائے کہ شٹرنگ والے کو ہم بتائیں کہ فٹیس جگہ لگائیں اور جہاں پر سیڑھی کو جانا ہوتا ہے جو چوکی ہوتی ہے اس جگہ پر فٹے کہاں لگا جاتے ہیں یہ دو چیزیں ہم آپ کو اب سمجھاتے ہیں یہ سیڑھی کے نشان تو ہم نے دیکھ کر آپ کو سمجھایا دکھایا کہ سیڑھی کے نشان کیسے دی جاتے ہیں لیکن آج ہم دو چیزیں آپ کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں اس پر گوھر کریں سیڑھی کا یہ جو سٹپ ہے پانچ انچ کا ہے یہ میں لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو سلے پر اوپر جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے یہ گیارہ انچ کا ہے رائزر اینٹریڈ یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئے تیسری چیز ہوتی ہے سیڑھی کو میں یہ چوکی دے رہا ہوں یہ تین فٹ کی چوکی ہے اور یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے جو سیڑھی کو سلیپ دیا جاتا ہے یہ ساڑھے چار انچ ہونے چاہیے اس سے کم نہ ہو یا پانچ انچوں سے زیادہ نہ ہو یہ ہو گیا سیڑھی کا اسٹیپ یہ ہو گیا سلیپ جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے یہ ہو گیا سلیپ جو سیڑھی کے نیچے بیڈ آتا ہے اور یہ ہو گئی سیڑھی کی چوکی یہ چیزیں سمجھ گئے اب سیڑھی کی شروعات کرتے ہیں تو یہ میں نے رکھ دی یہ ہے ڈی پی سی ٹھیک ہے یہ ڈی پی سی رکھ دی اب سیڑھی کی شروعات کرتے ہیں یہ پانچ انچ میں نے یہ اسٹیپ رکھا اور گیارہ انچ یہ رکھا اور پھر پانچ انچ رکھا پھر گیارہ انچ رکھ دیا جو میں نے نشان دے کر سمجھایا وہ نشان آپ نے دیکھے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ گیارہ انچ کا ہے تو آپ نے ڈی پی سی سے ملا کر گیارہ انچ آگے کر کے یہ گیارہ انچ یہ گیارہ انچ کا سلیپ ہے تو یہ بھی گیارہ انچ کا ہونا چاہیے یہ دس انچ کا تو یہ بھی دس انچ کا میں نے یہ ڈاٹ دے دیا پھر کیا کرنا ہے پھر کام آتا ہے اس سلیپ کا یہ نیچے جو بیٹ آتا ہے پھر بیٹ کتنا ہے ساڑھے چار انچ ہے تو یہ ساڑھے چار انچ میں نے آگے کر دیا یہ ساڑھے چار انچ آگے کر دیا ساڑھے چار انچ آگے کر کے پھر اس بیٹ کو ساڑھے چار انچ اوپر بھی کرنا ہے یہاں پر آپ نے کیل لگانا ہے اس میں دوری باندھنی ہے یہ نیچے والا حصہ سمجھ میں آ گیا یہ پانچ انچ اوپر کیا یہ نشان دیا پھر جو یہ سلیپ ہے وہ سلیپ آگے کیا اب پھر سارے چار انچ یہ جو بیٹھ دیا یہ سارے چار انچ آگے کیا سارے چار انچ اوپر یہ کل لگایا یہ شروعات سیری کی ایسو یہ کل لگایا یہ یاد رکھنا ہے اب آتے ہیں چوکی کی طرف یہ جو ہائٹ ہے شے فٹ ہے یہ شے فٹ ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پر یہ شے فٹ ہے یہ چوکی ہے تین فٹ یہ چوکی تین فٹ کی ہے اب آپ نے جہاں فٹے لگانے ہے تو آپ نے پھر بھی یہاں سلیپ کا ہی کام لینا ہے یہ سارے چار انچ ہے تو اس دیوار اس چوکی سے سارے چار انچ آپ نے نیچے کرنا ہے یہ سارے چار انچ آپ نے نیچے کر دیا اب یہ جو چوکی تین فٹ ہے تو آپ نے تین فٹ نہیں آگے کرنا تین فٹ میں سے یہ چوکی تین فٹ میں ہے تو یہ گیارہ انچ تین فٹ میں کٹنے ہیں اگر یہ دس انچ ہوتے تو دس انچ کٹے جاتے ہیں لیکن یہ چوکی تین فٹ ہے جتنی بھی چوکی ہو لیکن یہ جو اوپر والا اس پر یہ سلیپ کٹا جاتا ہے یہ تین فٹ ہے تو یہاں پر ساڑھے چار انچ کم کی ہے آگے ہم نے کر دیا تین فٹ میں سے دو فٹ ایک انچ باقی رہ جاتا ہے اگر گیارہ انچ تین فٹ میں سے کٹتے ہیں تو دو فٹ ایک انچ آگے رہ جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے کیل لگا دیا تو یہاں پر بھی کیل لگا یہاں پر بھی لگا یہ بن گیا آپ نے آپ کا سلح بن گیا جہاں آپ نے فٹے لگانے یہ طریقے کار سیکھ لیں آپ کی سیڑھی جو بھی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اب میں یہ سیڑھی بنا کر دکھاتا ہوں یہ پانچ ان یہ گیارہ ان یہ پانچ ان یہ پانچ ان یہ پھر گیارہ پھر پانچ پھر یہ گیارہ پھر یہ پانچ پھر یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تین فٹ کی ہی چوکی بن گئی یہ سلح نیچے آ گیا اب دیکھیں یہ اس ٹپ برابر آ گئے اور یہ ساڑھے چار انچ کا یہ یہ ہو گیا بیڈ ٹھیک ہے یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آ گئے اس پر گوھر کریں کیونکہ چیز سیڑھی کی یہ دو اہم چیزیں ہوتی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ٹھیک ہے تو دوستو میں شکر بزار ہوں آپ تمام دوستوں کا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا شیئر کیا اور ہمارے ویڈیو کو دیکھا اور میں امید کرتا ہوں کہ اور بھی دو دوست ہیں میرے چینل میرے یوٹیوب چینل میں سرسا سبانچے کو دیکھیں تو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری اہم معلومات آپ تک پہنچ سکے ہمارے چینل پر دو کام دکھائی جاتے ہیں ایک ٹائل کیسے لگائی جاتی ہے اور دوسرا کام ہے گھر کیسے بنایا جاتا ہے ہم ایک ضروری اور مفید مشورد دیتے ہیں تاکہ آپ کا بھلا ہو سکے اور آپ کا گھر بنانے میں اور ٹائل لگانے میں خرچہ کم ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی